نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفکہو کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا سالکا علما نافیا وعملا متقبلا ورزقا تیبا میری منزل کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اندر کی صلاحیتیں باہر آنے کے بعد اپنی پہچان ہونے کے بعد اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد پھر اگلا سٹیپ اٹھانے سے پہلے پیچ میں رکھ کے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری منزل کیا ہوگی ہم جو بھی کرنے جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا دی اینڈ کیا ہوگا کہیں ہم بے منزل کے مسافر تو نہیں ابھی تک تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ 99 فیصد ایسے ہی ہیں جو کہ بے منزل کے مسافر ہیں ہر منٹ تقریباً تین سو بچے پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً چار سے پانچ لاکھ انسان ان کی ڈیتھ ہوتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو اس دنیا میں آیا وہ جائے گا بھی اتنے اتداد میں لوگ دنیا سے روز چلے جاتے ہیں ایک دن ہم بھی ان میں شامل ہوں گے یقیناً سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا میں میرا آنا اور پھر کچھ زندگی کے ایام گزار کے چلے جانا یہی سب کچھ ہے کیا یہ نظام کائنات یوں ہی بنا دیا گیا کیا آپ اور میں اس دنیا میں بے وجہ بھیج دئیے گے اور میرے آنے سے اگر کسی کو فرق نہیں پڑا تو میرے جانے سے بھی نہیں پڑے گا انسانی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر انسان ہر دور میں اس سوال کی خوج میرا اور میں لگتا آج کا انسان تو اتنا غافل اور مصروف ہو گیا موبائلوں میں کہ وہ تو شاید خوجتا بھی نہیں الحمدللہ مسلمان ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور ہماری رہنمائی قرآن کریم جیسی عظیم و شان کتاب کرتی ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب کیلئے ادھر ادھر نہیں جانا اس کا جواب ہمیں اس کتاب عظیمی سے ملتا ہے یہ غور سے سنیے گا اس کو دوبارہ میں پھر کبھی ٹیٹیل سے مزید آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی کیونکہ ہم ابھی ایک پٹھری سے دوسری پٹھری پر ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس لیے میں بہت زیادہ سکیل باتیں نہیں کرنا چاہتی سورت زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ پہلا آپ کو مقصد بتا رہے ہیں دنیا میں آنے کا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں سو آپ دنیا میں کیوں آئے اس لیے آئے کہ آپ اس کی بندگی میں اپنی زندگی لگا دیں اور ایک بہترین عبد ہونے کا ثبوت دیں ایک بہترین غلام ہونے کا ثبوت دیں عبد یعنی غلام نوکر نہیں نوکر بھی ایک مالک بدلتا رہتا ہے جوب چھوڑ دیتا ہے ٹیمانڈ کر دیتا ہے زیادہ پے کی جس کام کے لیے رکھا وہ ہی کرتا ہے دوسرا اس کی ذمہ داری نہیں ہے دوسرا کروانا ہے تو الگ سے پہ مقرر کرنی ہوگی اور کیا کہتا ہے نوکری کرتا ہوں غلام نہیں ہوں خرید نہیں لیا مجھے کہتے ہیں نا اکثر ملازمین یہاں نوکر نہیں کا عبد کا غلام جسے واقعی کسی نے خرید لیا ہو جو کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا زیادہ کی مانگتا ہے آجزی سے فریاد کرتا ہے کہ آپ میرے مالک ہیں میرا یہ مسئلہ حال کریں ڈیمانڈ نہیں کر سکتا وارننگ نہیں دے سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور کا غلام بن جاؤں گا عرب میں غلام کی دور تھا نا کسی کا غلام دوسرا غلام کو لے ہی نہیں سکتا تھا اپنے مالک آقا کے بعد علاوہ کسی اور کے آقا کی خدمت کرنے ہی نہیں سکتا تھا سو آپ جو دنیا میں بھیجے گئیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نہ کہ اللہ سے شکوے کرنے یا خدا نہ خاصتہ اللہ کو کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کفریہ یا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے اللہ کو پانے کے لیے یہ دماغ دیا تھا اللہ کو انکار کرنے کے لیے نہیں دیا تھا جس دن آپ کو بندگی آگئی آپ سورت فاتحہ میں یا کنابدو یا کناستائن کی جو میرے آئیڈیو ہے وہ ضرور سنیے جس دن آپ کو غلامی آگئی نہ رب کی بندگی آگئی آپ کے سارے مسئلے حال ہو جائیں گے غلام جو آقا دے کھا لیتا ہے جو آقا دے پہننے کے لیے پہن لیتا ہے جو آقا آرڈر دے کام کے لیے کرتا ہے اس کے میمان آگئے آقا کے آقا کہتا ہے اتنا کھانا بناو چھپ کر کے بناتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کیوں میں آپ کا غلام ہو ان کے لیے کیوں بناو کہتا ہے نا اسی طرح جو ہم دنیا میں آئے تو ہمارے رشتے چینج ہوتے جاتے ہیں ہماری جوب چینج ہوتی جاتی ہے بہت سے ایسے مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں ہمیں یہ حق ہی نہیں کہ ہم کے علم یہ کیوں دیا اور یہ کیوں بھی دیا یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں اس رب نے دیا سو ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے سو پہلے تو سوچنا شروع کریں کھوج لگانا شروع کریں اس سے آپ باہر نکل آئیں یہ جو آپ نے گھر میں چھوٹی چھوٹی پرابلم پالی ہوئی ہے اور یہ میرے جو برادرز نے آفیسز میں چھوٹی چھوٹی پرابلم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنا ایک دوسرے کی لائے گائی بجائی کرنا بڑے آفسر تک کسی کی شکایتیں لگانا اپنے کام سے کام رکھیں اچھائی بول خود بولتی ہے پھول خود بتاتا اپنی خوشبو سے کہ ادھر آؤ میں یہاں مہک رہا ہوں جا جا کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی جی وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں اسی طرح ہماری بہنیں گھروں میں گریلو خوارتین جیسے ہزبنڈ گزریں گے ساس نے یہ کہہ دیا نند نے یہ کہہ دیا بیائیوی نند آئی تھی یہ کر گئی جٹھانی یہ کر گئی میں کیوں کروں وہ کیوں نہیں کام کرتی یہ یا نا ہمارے مسئلے آپ جو بھی کریں بندگی کے ساتھ کریں اللہ کی غلامی کے ساتھ کریں کہ میں اگر کھانا بناوں گی تو سب کھائیں گے سب کو صحت ملے گی سب وضو کریں گے نماز پڑھیں گے مجھے عجر ملے گا آگے بڑھ بڑھ کے کام کریں بندگی کریں کس کے پیچھے ریزن کیا اللہ نے مجھے دیا نا یہ سسرال یہ شور یہ محول آجازی کے ساتھ اس جس کو گزاریں پھر آگے دیکھیں گے گول کیا ہم نے کرنا ہے ابھی تو پہلا گول تو پاس سمجھے نا کیا ہے انسانی زندگی کے مقصد کو قرآن مجید میں سورت ملک میں آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی نے زندگی اور موت کی تخلیق کی تاکہ وہ تمہاری ازمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے رات کو پڑھ کے سونے سے موت کے بعد قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے صرف پڑھ کے سونے سے نہیں عمل کرنے سے بھی ترجمہ آتا ہو تو آپ سوتے وقت ایک دفعہ ضرور سوچیں گے کہ میں کون سے اچھے عمل کر کی آئی زیادہ نہیں کا کثیر عمل نہیں کا اچھے عمل کا تھوڑے کیے لیکن بہترین عمل کیے ہر کام میں اس کا آسن پہلوں نکالنا ہے کوکنگ کی پٹخ پٹخ کے برطن مو بنا کے مو پھلا کے بنا دی اگر لو نے کھا بھی لی اب آپ جو کچن میں پیر پٹخ تیری ہیں اور برطن پٹخ تیری ہیں وہ کس نے دیکھا پھر جتلا بھی دیا میں ہی بناوں یہ ہماری عورتوں کا سارا دن یہی رہتا نا رونا یہ اچھا عمل نہیں ہے عمل کو خوشی سے خوشدلی سے ماتے میں شکن ڈالے بغیر بہترین طریقے سے کرنے کا نام آسن ہے یہ کول میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا میرا فیوریٹ کوٹ ہے میرا کام میری عبادت ہے اور میں اپنی عبادت کا سلح مانگ کر اسے کھوٹا نہیں کرنا چاہتا سلح کیوں بھائی عبادت کا سلح نہیں مانگا کرتی ہر کام عبادت ہے ہر کام بندگی ہے ہر کام غلامی کے زمرے میں آتا ہے ہر کام اللہ کے حکم کے تابعہ ہے اسی کے حکم سے ہم نکاح کرتی ہیں اسی کے حکم ہوتا ہے تمہاری اولادی ہوتی ہیں اسی کے حکم سے سب چلنا نا نظام جدہ وہ موڑے مرتے چلے جائیں جو وہ کہیں وہ کہتے چلے جائیں سلطر کاف میں بھی ہے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے عرائش بنا دیا تاکہ لوگوں کی ازمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے موسیقی